بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں بہت سے دوست یوٹیوب کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہے کہ ہم اپنے سبسکرائبر اور واج ٹائم کیسا پورا کریں اور اگر ان کا واج ٹائم اور سبسکرائبر پورا ہو جاتا ہے اور وہ مونیٹائزیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ان کے چینل پر ری یوز کا جب کنٹینٹ آتا ہے تو وہ اتنے ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتے ہیں کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں کیا نہیں کریں اسی کا سلوشن لے کے آج میں آپ لوگوں کے لیے آذر ہوا ہوں ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو پوری سمجھ لگے اگر کسی کی ویڈیو پر یا یوٹیوب کے چینل پر ری یوز کنٹینٹ کا آپشن آ جاتا ہے تو آپ لوگوں نے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا اس کا بہت ہی سیمپل سلوشن ہے جب کچھ دوست یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ کہیں سے ویڈیو کو کاپی کر لیتے ہیں کسی ویب سائٹ سے یا پھر کسی کے یوٹیوب چینل سے ویڈیو کو کاپی کرتے ہیں اور ایڈٹ کرتے ہیں ایڈٹ کر کے اپلوڈ کر دیتے ہیں جب ان کا سبسکرائبار اور واشٹائم پورا ہوتا ہے تو وہ مونیٹیزیشن کے لیے جب اپلائی کرتے ہیں تو اپلائی کرنے کے ایک دو دن بعد جب ان کو پتا چلتا ہے کہ جی ہمارے چینل پر تو ری یوز کنٹینٹ آ گیا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں میرا آپ لوگ کو یہی بشورہ ہے کہ آپ لوگ کبھی بھی ری یوز کنٹینٹ نہ اپلوڈ کریں اس کا بہتر سلوشن یہی ہے کہ آپ لوگ اپنی ویڈیو بنائیں اپنی ریل وائس میں ویڈیو بنائیں اور ایڈٹ کریں ایڈٹ کر کے اپنے چینل پر اپلوڈ کریں اسی طرح ہی میرے ساتھ ہوا ہے میرا چینل یہ بہت زیادہ پرانا ہے اپلوڈ نہیں کرتا تھا تو جب میں ویڈیو اپلوڈ کرنے لگا تو میں کسی ویب سائٹ سے ویڈیو لیتا تھا ایڈٹ کرتا تھا اس میں سانگ ایڈٹ کرتا تھا ایڈٹ کر کے میں اپلوڈ کر دیتا تھا جب میرا سبسکرائبر اور وائس ٹیم پورا ہوا تو میں نے مونیٹائزیشن کے لیے اپلائی کیا میرا یہ چینل بہت زیادہ پرانا ہے تو جب میں ویڈیو اپلوڈ کرنے لگا تو اس پر آہستہ آہستہ سبسکرائبر بھی آنے لگے اور وائس ٹیم بھی آنے لگے جب میں نے پھر مونیٹائزیشن کے لیے اپلائی کیا جب میرے سبسکرائبر برے ہو گیا وائس ٹیم پورا ہوا تو مونیٹائزیشن کے لیے اپلائی کیا تو ایک دو دن بعد تین دن بعد ان کی دوبارہ جب میل آئی تو اوپر لکھا ہوا تھا کہ آپ نے ری یوز کنٹینٹ کیا ہے مونیٹائزیشن کے بعد جب ری یوز کونٹینٹ کا آپشن آیا تو میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ بھی ان کی کیا میل آئی تھی کیا نہیں آئی تھی تو اس کا سلوشن بھی آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں جب میرے ایک ہزار سبسکرائبر اور چار ہزار گھنٹہ پورا ہوا تو میں نے مونیٹائزیشن کے لیے اپلائی کیا تو یہ 23 دسمبر 2022 کو میں نے اپلائی کیا تھا تقریباً دو سے تین دن بعد ان کی جب مجھے دوبارہ میل آئی یہ دیکھیں میں آپ لوگوں کو میل دکھاتا ہوں ان کی جو مجھے میل آئی ہے یہ دیکھیں Your channel is not approved for the YouTube Partner Program تو یہ دیکھے مجھے اتنا دکھ ہوا کہ بھی میری ساری میند ضائع چلے گئی ہے لیکن جب اس کو میں نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ ریڈ کیا تو مجھے پتا چلا ہے کہ جی میں نے ری یوز کونٹینٹ کیا ہے مطلب کسی اور ویب سائٹ سے میں نے ویڈیو اٹھائی اور ایڈٹ کی اور لگائی حقیقت بھی یہی تھی کہ بھی میں نے کسی اور ویب سائٹ سے ویڈیو لی تھی اور بعد میں ایڈٹ کر کے اپنے یوٹیو پیج پہ اپلوڈ کی تھی دکھ ہوتا ہے انسان کو جب انسان اپنے محنت کرتا ہے تو محنت کا پھل نہیں ملتا میں بہت ڈس اپوائنٹڈ ہو گیا تھا تو میں نے پھر بھی حمت نہیں آرہی اس کو اچھے سے میں نے ریڈ کیا ریڈ کر کے انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ آپ اپنی ویڈیو کو ایڈٹ کریں اور یا پھر ڈیلیٹ کریں دوبارہ اپنی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کی ریل وائس ہو یا آپ کا فیس ہو تو پھر اسی طرح میں نے ساری کوشش کی ویڈیو بنائی اپنی اپلوڈ کی جس کا مجھے بعد میں پھل ملا یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے اپلوڈ ویڈیوز ایڈٹ اور ڈیلیڈ یور ویڈیوز کمیونکیٹ ویڈ یور آڈینس اس پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ یوٹیو پارٹنر پروگرام پولیسیز کو فالو نہیں کر رہے تو آپ لہٰذا ایک مہینے بعد دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارا انہوں نے میل میں لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں جب میں نے یوٹیوب سٹوڈیو اوپن کیا تو ادھر اس طرح کا شو ہو رہا تھا کہ آپ نے ری یوز کونٹینٹ کیا ہے کہ آپ نے کہیں اور ویب سائٹ سے یا کسی کی ویڈیو لے کے آپ نے ایڈٹ کر کے وہ اپنے چینل پہ لگائی ہیں تو فرسٹ آپشن جو تھا اس کے اوپر لکھا ہوا اپیل 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 کر سکتے ہیں اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ آپ نے اپیل کرنی ہوتی ہے چودہ دن کے اندر اندر میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ نے اپیل نہیں کرنی آپ یہ چودہ دن گزرنے دیں اپنی ویڈیو کو دیکھیں کہ کون سی میں نے کپی پیسٹ کیا ہے یا نہیں کیا ہے تو اس میں آپ ایڈٹ یا اس کو ڈیلیٹ کر دیں جب ری یوز کونٹینٹ آتا ہے تو اس ڈیٹ سے لے کے ایک مہینے کا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ ایک مہینے کے بعد وہ اپلائی کر سکتے ہیں فرسٹ جو اپیل ہے یہ دیکھیں یہ لکھا ہوئے ہے یہ اسی ٹائم اپیل کا اپیل کا اپیل شو ہو جاتا ہے ہاں جب آپ نے اپیل کرنی ہے تو اس صورت میں آپ نے اتنا خیال ضرور رکھنا ہے کہ آپ نے کوئی بھی اپنی ویڈیو کو ڈیلیٹ یا ایڈٹ نہیں کرنا سیکنڈ اپیل بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں سیکنڈ اپیل کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں نیچے آپ کو سٹارٹ اپیل کا شو ہو رہا ہے نا تو سیکنڈ اپشن جو اس کا ایڈٹ یور چینل اینڈ ری اپلائی کہ بھی آپ اپنے چینل کی ویڈیو کو ایڈٹ کریں اچھے سے اس میں ڈسکرپشن لکھیں تھم نیل لگائیں اور بعد میں ری اپلائی کریں آپ اس چیز کا اس ڈیٹ کا جو اس میں سیکنڈ اپشن میں جو ڈیٹ لکھی ہوگی آپ انہیں اس کا ویڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ری اپلائی کرنا ہے بہتر یہی ہے کہ آپ اپیل میں نہ جائیں اپنی ویڈیو کو چینڈ کریں ڈیلیٹ کریں دوبارہ اپلوڈ کریں پھر ہی اسی صورت میں آپ کا چینل مونٹائز ہوگا یا دیکھیں ریویو آور فیڈبیک دین میک چینج ٹو یور چینل چینج کین انکلوڈ ایڈیٹنگ اور ڈیلیٹنگ ویڈیو اینڈ اپ ڈیٹنگ ویڈیو ڈیٹیلز یہاں ڈیلیٹ کریں اور ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو اپلوڈ کریں اور یہ دیکھیں یہ جو میرے ساتھ ہوا تھا وہ نن لکھا سٹارٹنگ جنوری ٹوانٹی فائیو کہ بھی آپ 25 جنوری کے بعد آپ اپلائی کر سکتے جب آپ کا چینل ہمارے ریکائرمنٹ پہ پورا ہوتا جائے مطلب کہ آپ کے سبسکرائبر اور وائی ٹائم پورا ہو جائے میرے چینل پہ 41 ویڈیوز تھی جو میں نے کاپی پیسٹ کی تھی جس کے اوپر ری یوز کنٹینٹ کا آپشن آیا تھا الحمدللہ جب میں نے وہ ساری ویڈیو ڈیلیٹ کی ایک تو اس سے فرق صرف اتنا پڑا کہ میرا وائی ٹائم ٹراب ہو گیا تھا جب میں نے اپنی ریل ویڈیو اپلوڈ کرنے لگا اس سے میرا وائی ٹائم بھی پورا ہو گیا جب ری یوز کنٹینٹ کا میں نے کاپی پیسٹ کی ہے اس کو ڈیلیٹ کریں ڈیلیٹ کر کے اپنی ریل جو ویڈیوز ہیں وہ اپلوڈ کریں اس سے آپ کی چینل پر کوئی فرق نہیں پڑے گا فرق صرف آپ کے وائی ٹائم پر پڑے گا وہ ڈراب ہوگا آپ کے سبسکرائبر اتنے ہی رہیں گے جب آپ دیکھیں گے کہ آپ نے ریل ویڈیو اپلوڈ کیا تو اس ایسا ایسا آپ کا وائی ٹائم بھی پورا ہو جائے گی میری ریل اپلوڈ کرنے کی جو ڈیلیٹ تھی وہ پچیس جنوری دو ہزار تیس کی تھی تو تب میرا وائی ٹائم تو پورا نہیں ہوا میرا وائی ٹائم جا کے تین فیبری کو پورا ہوا تقریبا کوئی ساڑھے کے دس بجے اسی ٹائم میں نے گیارانک بجے تقریبا جمعہ والے دن اپلوڈ کیا الحمدللہ الحمدللہ آپ لوگوں کو بھی سن کر بہت خوشی ہوگی کہ میری چینل مونیٹائز ہو گیا پھر ایک تقریبا دس سے بارہ گھنٹے بعد ہی ان کی دوبارہ مجھے میل آگئی تھی کہ جی کانگریجلیشنز عبداللہ عمر و لاغ آپ کا چینل مونیٹائز ہو گیا ہے میں آپ لوگوں کو اس کا پروف بھی دکھاتا ہوں کہ جب مونیٹائز چینل ہوا تو ان کی کیا میل آئی ہے یہ دیکھیں جو مونیٹائزیشن کے بعد جو مجھے میل آئی تھی ان کے یوٹیوب کی طرف سے ویلکم ٹو دا یوٹیوب پارٹنر پروگرام الحمدللہ یہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی یہ بہت ہی سمپل اور ایزی سلوشن تھا جو کہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے آپ اس کو فالو کر کے آپ اپنا ری یوز کنٹینٹ کو ختم کر سکتے ہیں اور اگر کسی کے ذہن میں ری یوز کنٹینٹ کے بارے میں سوال آ رہا ہے تو وہ مجھے کمنٹ کریں انشاءاللہ میں اس کا پورا جواب دوں گا یہ بہت ہی ایزی سلوشن تھا جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ری یوز کنٹینٹ کا شیئر کیا اگر آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگیا ہے تو لائک کمنٹ اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور جو اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزاری شہر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچائے اپنی دعا میں یاد رکھیا گا اللہ حافظ